لوریا نندنگڑ ایک اعتحاسک استھل ہے اندر ایک وشال ٹلا آتا ہے جہاں پر یہ اسٹوپ استھت ہے یہاں تین کتاروں میں کل پندرہ اسٹوپ آکار ٹلے دیکھے جا سکتے ہیں ہر کتار 600 میٹر کی دوری پر ہے پہلی کتار استمب کے پاس سے شروع ہو کر پسچن کی اور جاتی ہے جبکہ ان دو کتاریں اس سے سمکون بناتے ہوئے ایک دوسرے کے سمانان تر چلتی ہیں اٹھارہ سو اسی میں اتحاسکار سر الیکجنڈر کننگھم نے نندنگڑ کو ڈھونڈا گیرک نے اسی سال یہاں کھدائی کرائی یہ بہت اسٹوپ دور سے دیکھنے میں ایک وشال ٹلے سا نجر آتا ہے کچھ لوگوں کا مت ہے کہ یہ کوئی کلہ رہا ہوگا پر کئی اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ کلہ اتنا کم دائرے میں نہیں ہو سکتا اٹھارہ سو اسی کے کھدائی کے دوران یہاں تین مٹی کے دیپ ملے جس پر اشوک کالین افلیک ملے ہیں اتحاسکار اسمت کے مطابق یہ بہت اسٹی اسٹوپ ہو سکتا ہے حالانکہ اتحاسکار بلاچ اسے پراشین درگ یعنی کلہ ہی مانتے ہیں 1935-36 میں اتحاسکار اینجی مجمدار نے اس اسٹھل پر سلسلے وار ڈھنگ سے کھدائی کرائی جو 1942 تک جاری رہی یہاں دو اسٹوپوں میں کھدائی کے دوران راک اور آدمی کی جلی ہوئی ہڈیاں پائی گئی تھی یہاں سونے کے پتر پر بنی ہوئی دیوی کی مورتی بھی ملی تھی ایسی ہی مورتی بستی جلے کے پیپروہ کے بہت اسٹوپ میں ملی ہے سکھے ایوام مدرانکوں سے یہ پتا چلتا ہے یہ بہت اسٹوپ پہلی شتابدی کے آسپاس بنا ہوگا خدائی کے دوران یہاں اینٹ سے بنے ہوئے 24.38 میٹر اونچے اسٹوپ کے اوشیز پرابت ہوئے نندنگڑ کی سنڈکچنا بہوپونیے ہے یہ پانچ ویدکاؤں کے اوپر اوستیت ہے اس میں تین ویدیوں پر پرکرمہ کرنے یوگ راستہ بنا ہوا ہے دیوار کے سامنے اینٹوں پر شاندار کام کیا گیا ہے بہت اسٹوپ پر کل تیرہ کنارے نجر آتے ہیں کلے کی پوری سنڈکچنا ویرت پورتہ کار ہے اسٹوپ کے کیندر میں مٹی بھری گئی تھی یہاں سے شونگ اور کسان کال کے مٹی سے بنے مانویے اور جانوروں کی مورتیاں کچھ پنچ مارک اور تانبے کے سکھے عیسیٰ پورک پہلی دوسری صدی کے مٹی کی موریں اور لوہے کے سامان ملے ہیں اس میں بھرنے کے لیے مٹی نزدیک سے ہی کھوڑ کر لائی گئی تھی مٹی خودائی سے بنے تالاب کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں سنڈکچن کے لحاظ سے اس کی باؤنڈری کی گئی ہے آپ پورے اسٹوپ کا ورطاکار پرکرمہ کر کے نجارہ کر سکتے ہیں سمرات اشوک دوارہ دیش بھر میں تیس اشوک استمبت بنوائے جانے کی چرچہ ملتی ہے اس میں لوریا کا اشوک استمب پرمک ہے پتھر سے بنے اس استمب کے شرس پر بیٹھے ہوئے شیر کی آکرتی بنی ہے جو سمرات اشوک کے شاسنکال میں ویرتا اور ویبھو کا پرتیق ہے مانو اونچائی پر بیٹھا شیر دشمنوں کو چھنوٹی دے رہا ہو کہ کوئی ہمارے سامراج کی اور بری نجر سے نہ دیکھ لگ بھگ دس میٹر اونچا یا استمب باقی استمبوں کی تلنا میں زیادہ سرکشت اور اکھنڈ ہے سبھی مورے استمبوں کے نظمان میں چنار کے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے ان کے اوپر شیشے کی چمکتی پالیش ہے جو دو ہزار سال بعد بھی چمکتی ہوئی نجر آتی ہے شروعات کے بنے استمبوں کی تلنا میں باد میں بنے استمبوں میں کلاتمک پریپکتہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے استمب پر پشو آکرتی اور دوسری آکرتیاں لے سامنجس سے دکھائی دیتا ہے استمب پر رسی دانا اور گھرنی کے ڈیجائن بنے ہوئے ہیں شیر کے نیچے کمل کا شدل بنا ہے اس میں آکرسک پنکھڑیاں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ یہ چھتر بھارتی پراتہ تو شروعکشن دوارہ سندرکشت ہے لیکن ایک طرح سے اپکشت ہی ہے آجادی کے پہلے ہوئی آخری خدائی کے بعد اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے پریٹکوں کو آکرسک کرنے یا ان کی سویدھا کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے یدی پورے علاقے کو پریٹن اسثل کے حساب سے وکشت کیا جائے تو بھارت کے پریٹن مانچتر پر اس کو ایک مہتپورن اسثان حاصل ہو سکتا ہے موسیقی